اس ویڈیو کے اندر جو میں نے آپ کو بتانا ہے وہ چالیس نمبر کا یو سیٹ کا جو پورشن ہے جس میں ہم نے بات کرنی ہے قوانٹیٹیٹیو ریزننگ کیا ہے کس طرح ہے کیا اس میں آئے گا کون کون سی چیزیں اس میں شامل ہیں اور وہ سٹوڈنٹ جنہوں نے بائیو پڑھی ہوئی ہے وہ قوانٹیٹیٹیو ریزننگ کے اندر کیسے پرفارم کریں گے اس کے بارے میں ہم نے بات کرنی ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہے چلو ہمارے پروفیسر اتیق فرم کنٹری اکیڈمی اس پر بات کریں گے اور پندرہ فرمولاز پر مشتمل ایک نہایت ہی کنسائس سلائیڈز ہیں جو مکمل طور پر ایکسپین کرنے کی کوشش کی گئی ہے اس ویڈیو کے اندر آپ کو بتائیں گے اسلام علیکم سٹوڈنٹس میں محمد اتیق اور آج ہم جو ڈسکس کرنے والے ہیں وہ قوانٹیٹیٹیو ریزننگ کے بارے میں ہیں قوانٹیٹیٹیو ریزننگ جو ہے اس میں سارا جو آپ کا پورشن ہوگا آپ کا سارا ٹاپک ہوگا اس میں سارے گرسنسیوں ہوں گے کوئی اتنا زیادہ مشکل اس میں کچھ نہیں ہے وہی بیسک فرمولاز ہیں جو آپ پچھلے کلاسز میں پڑھتے آ رہے ہیں نائن کلاس میں اپنے ڈسکس کیا ہے ٹین میں اپنے ڈسکس کیا ہے فرسٹ یئر میں اپنے پڑھا ہوگا وہ سارے سارے اسی طرح کے اس میں بیسک فرمولاز ہیں کچھ بیسک فرمولاز ہوں پہ جن کو دیکھیں ہم نے کوانٹیٹیٹیو ریزننگ جوز کو ہم نے کلیر کرنا ہے ٹوٹل فوری مارکس کا آپ کا پورشن ہوگا بلکل یہ آسان صاحب کا ویپر ہے اتنا زیادہ مشکل نہیں ہے تو چلتے ہیں ہم نے بیسک فرمولاز کی طرف سب سے پہلے جو ہمارے پاس یہاں پہ فرمولا وہ مین کا ہے اور مین کیونی کی تختار کی bringing від ہے کچھ کو یہاں نہ خورتا ہے یہاں پہ مین کا پڑھا ہوں دوسرا، ایک یعنی ایکираیا ہے کیونکہ جو ان گروپ ڈیٹا ہوتے ہیں ان کے ڈیریکٹ اور ان ڈیریکٹ میتھوڈ ہوتے ہیں ڈیریکٹ بہت ایسی سائن ڈیریکٹ ہے وہ بھی ایسی ہے لیکن تھوڑا زیادہ لیند ہی ہوتا ہے کیونکہ اتنا ڈائیم تو آپ کا ہے نہیں ہے آپ اس کو سالک کریں اس کے بعد آپ اس کو یہاں پر ایم سی کلیر کریں تو اس کے لیے جو ہے وہ جو ڈیٹا آپ کا گروپ ڈیٹا ہوگا اس طرح کے ریسنز ہوں آپ کو یہاں پر آسکتے ہیں جو جو ڈیٹا ہوں اس نے آپ کو ایک اگزیمپل کیون کیا ہے ایک نمبر اس نے آپ کو کیون کیا ہوا ہے وہ کہتا ہے کہ آپ کو پاس ایک سی ایک ڈیٹا گیبن ہے تو آپ نے کہنا اس کا مین فائنڈ کرنا ہے مین کے لیے آپ ایک سیمپل سا فارمُلے ایک صحیف کرتے ہیں جو کہ کیا ہوتا ہے sum x over N ہوتا ہے مین کوپ x بار کے ساتھی نوٹس کرتے ہیں sum x over N اس میں sum x کے چیزے ہیں sum x جو آپ بس ہے جو ٹوٹل اس نے آپ کو نمبر کیون کیونی ہوتے ہیں ان سب کا سم ہوتا ہے اور این آپ بس total number of observations ہوتی ہے یعنی کہ data میں جتنی بھی values اس نے آپ کو given کی ہوئی ہیں سب سے پہلے آپ نے sub values کو sum کر لینا ہے اس کے بعد جتنے آپ کے پاس یہ numbers ہوں کہ ان پر آپ نے اس کو divide کرنا ہے تو آپ بس یہاں پہ کیا دے گا اس کا mean آجے گا جیسے یہاں پہ اگر آپ دیکھتے ہیں اس نے example میں کچھ values given کی ہوئی ہیں آپ نے کہنا ان sub values کا sum کر لینا ہے اگر آپ اس کا sum کرتے ہیں ہم نے یہاں پہ جیسے sum کیا تو ہمارے پاس اس کا sum sum 72 آ رہے ہیں اور total number of terms یہاں وہ میں پاس 9 آ رہی ہیں sum x مارے پاس 72 n مارے پاس 9 اس کو اگر ہم فارملہ میں put کرتے ہیں 72 divided by 9 تو مارے پاس اس کا mean ہے وہ کیا آجے گا 8 آجے گا اسی طرح second جو مارے پاس ہوتا وہ mode ہے اب mode کیا ہوتا ہے وہ mode is the value that appears the most یعنی کہ ایک ایسی value جو بہت جس کی frequency زیادہ ہوتی ہے یعنی کہ آپ simple word میں کہہ سکتے کہ most frequent number in an observation is known as mode کہ کسی بھی ایک observation کے اندر جو آپ آپ پاس ایک most frequent number ہوتا ہے ایک ایسا number جو بار بار repeat ہوتا ہے یعنی کہ جس کی repetition جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے اس number کو آپ کا نام دیتے ہیں mode کا نام دیتے ہیں اب یہاں پہ مارے پاس again وہ example ہم اسی کو use کر کے میں آگے اس کو explain کر دیتا ہوں سب سے پہلا کام آپ نے کیا کرنا ہوگا اس number کو آپ نے arrange کرنا ہے ascending order میں ascending order میں آپ نے number کو arrange کیا arrange کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ دیکھنا ہے کہ کون سا number کتنی دفعہ repeat ہو رہا ہے یہاں پہ اگر آپ دیکھتے ہو 3 جو ہے وہ one time ہو رہا ہے 6 یہ وہ 3 time ہو رہا ہے 7 one time ہے 9 one time ہے 11 two time 13 one time ہے تو یہاں پہ اگر آپ دیکھتے ہو 6 6 ایک ایسا number ہے جس کی frequency زیادہ رہے ہیں یعنی کہ وہ تین دفعہ repeat ہو رہا ہے اس کے علاوہ کوئی ایسا number نہیں ہے جو تین دفعہ repeat ہو رہا ہے یعنی کہ اس observation کے اندر جو آپ پاس یہاں پہ mode ہوگا وہ کیا ہوگا 6 ہوگا اسی طرح 3 ہمارے پاس جو ہے وہ median کا ہے اب median آپ کس کو کہتے ہو کہتا ہے median is the middle value of the observation کسی بھی ایک observation کے اندر جو ایک mid value ہوتی ہے اس value کو آپ نام دیتے ہو median کا simple اس کا formula ہوتا ہے by tooth term آپ نے کہا کرنا ہوتا ہے جو number of observations ہوتی ہیں اس کا proof پر divide کرتے ہو جو آپ پاس answer آتا ہے وہ والی term آپ بس کیا ہوتی ہے اس کا median ہوتی ہے اب یہاں پہ اس example اگر پاس ایک اور example آپ اس کو use کرتے ہیں اب وہی کام آپ کریں گے آپ پہلے اس کو ascending order میں آپ اس کو arrange کریں گے arrange کہنے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ بس total number of terms کتنی ہے اب یہاں پہ میرے پاس جو total number of terms آ رہی ہیں وہ 10 terms ہیں تو آپ نے کہے کیا 10 کو آپ نے divide کرتے ہیں 2 پہ تو آپ بس آیا گا 5 اب یہاں پہ اگر آپ دیکھتے ہو 5th number پہ آپ بس کون سی term آ رہی ہے تو 7 جو آپ آپ بس کہہ رہا 5th number پہ 7th والی term آ رہی ہے تو 7 آپ بس کیا ہوگا اس observation کا median ہوگا جی اس کے بعد next آپ بس آتی ہے probability probability وہ کہتا ہے کہ آپ بس اگر کسی بھی ہے اس نے آپ کو ڈیڈا ڈیوڈ کیا تھا وہ کہتا ہے کہ اس میں آپ بس ایک آپ بس اگر کچھ alpha bats ہیں کچھ numbers ہیں وہ کہتا ہے تو اس number کی کتنی possibilities ہو سکتے ہیں آپ کس طریقے سے آپ ان numbers کو arrange کر سکتے ہو ان arrangements کو pieces کا نام دیتے ہیں probability کا نام دیتے ہیں اب اس کا simple formula یہاں پہ given کیا ہو ہے probability جو ہے وہ equal ہوتی ہے number of favorable outcomes divided by total number of favorable outcomes یعنی کہ آپ نے وہ numbers جس کو آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں یہاں پہ جس کی probability جیسے اس نے example given کی ہوئی ہے وہ کہتا ہے کہ اگر آپ ایک ڈائس کو دو ڈائس ہے اگر آپ اس کو throw کرتے ہو تو اس میں کتنی آپ کے پاس possibilities ہو سکتی ہیں جس میں دونوں کا سمجھو ہے وہ کیا ہوگا 9 ہوگا اب آپ کو بتا ہے کہ جو ڈائس ہوتے ہیں وہ سکس ہوتے ہیں تو اگر ہم دونوں ڈائس کی بات کرتے ہیں دونوں پر سکس سکس بلوشت ہے تو آپ پاس یہاں پہ جو total ان کی observation جو بس total ان کی possibilities ہوں گی وہ 36 possibilities ہوں گی جیسے یہاں پہ right corner پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہاں پہ اس کی possibilities given کی ہوئی ہیں اب ان possibilities میں آپ دیکھتے ہو کہ کونسی ایسی دو values ہے جس کا sum 9 آ رہا ہے تو یہاں پہ میرے پاس کچھ یہاں پہ اس کی outcomes ہیں جس میں ان کا sum 9 آ رہا تھا میرے پاس یہاں پہ ایک 3 6 آ رہا ہے اس کا sum 9 ہے 4 5 ہے اس کا sum 9 ہے 5 4 ہے اس کا sum 9 ہے 6 3 ہے اس کا sum 9 ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی ایسا نمبر نہیں ہے جس کا sum جو 9 ہو سکتے ہیں اس کا مطلب جو میرے پاس یہاں پہ event میں جو 9 sum get کرنے کے جو میرے پاس یہاں پہ possibilities ہیں وہ total 4 آ رہی ہیں اس کا مطلب جو میرے پاس یہاں پہ favorable outcomes ہیں وہ میرے پاس کتنے آ رہے ہیں 4 آ رہے ہیں اور total جو میرے پاس outcomes تھے وہ 36 تھے تو simply 4 کو میں نے 36 پہ divide کیا ہے جو کسی بھی ایک set کے اندر اس نے اگر آپ کو کچھ numbers given کیا ہے وہ کہتا ہے اس numbers کی total possible arrangements کتنی ہی ہو سکتی ہیں ان ساری arrangements کو کسی اس کا نام دیتے ہیں اس کا formula NPR یہاں پر اس نے آپ کو given کیا ہے جو کہ کسی اپل ہوتا ہے n factorial divided by n minus r factorial فیکٹوریل کے بارے میں اپنے discuss کے آپ نے اس کو پتا ہے کہ فیکٹوریل آپ کس طریقے سے find کرتے ہو کسی بھی number کا اگر آپ اس کا فیکٹوریل find کرنا چاہتے ہو تو اسے بھی چیزی اتنی بھی values ہوتی ہیں آپ ان کو multiplication form میں لکھتے ہو تو آپ بس اس کا فیکٹوریل آئیتا ہے یا آپ direct calculator سے number لکھیں فیکٹوریل کا sign press کر کے آپ اس کا answer جو ہے وہ find کر سکتے ہیں اب یہاں پر فارملہ میں آپ بس دو چیزیں use ہو رہی ہیں ایک آپ بس n use اور دوسرا r use ہو رہا ہے اب n کے چیز ہے r کے چیز ہے وہ کہتا ہے n جو ہے وہ total items in the set ہے کہ ایک set کے اندر total آپ بس numbers کتنے ہی ہیں آپ بس items کتنے ہی ہیں second r ہے وہ کہتا ہے r items taken form before the permutation کہ permutation کے لئے جو آپ item use کرنا چاہ رہے ہیں یعنی کہ کس number کو آپ کرنا چاہ رہے ہیں یہاں پر اس کو permutate کرنا چاہ رہے ہیں وہ آپ بس یہاں پر کیا ہوگا r ہوگا اب یہاں پر example اگر ہم دیکھتے ہیں وہ کہتا ہے how in a permutation of letter of a word apple are there وہ کہتا ہے کہ ایک apple word کے جو letters ہیں اس میں وہ کہتا ہے کہ اس کی کتنے permutations ہو سکتے ہیں کس کی کتنے اس کی possibilities ہو سکتی ہیں تو وہ کہتا ہے کہ یہاں پر اگر ہم n کی بات کریں تو یہاں پر مرپس total numbers جو ہیں set کے اندر وہ مرپس 5 آ رہا ہے یعنی کہ مرپس 5 alphabets ہیں r مرپس اس کی permutation کرنا چاہ رہا ہے وہ مرپس 3 ہے اب 3 کون کونس ہے ایک مرپس a ہے دوسرا مرپس l ہے تیسرا مرپس e ہے لیکن p جو ہے وہ مرپس یہاں پر کیا ہو رہا ہے repeat ہو رہا ہے اس کا مطلب ہم یہاں پر اس کو neglect کر سکتے ہیں تو یہاں پر ہم 5p3 ہم یہاں پر use کرتے ہیں تو مرپس n factorial divided by n minus r factorial یعنی کہ 5 factorial divided by 5 minus 3 factorial 5 factorial اگرہ find کرتے ہیں تو 120 کے equal ہوتا ہے divided by 5 minus 3 factorial 5 minus 3 جو ہوتا ہے وہ 2 کے equal ہوتا ہے اس کا مطلب 122 factorial 2 multiply 1 تو 2 ہی ہوگا تو 120 کو جب اب 2 پہ divide کرتے ہیں تو 60 آپ کے باس 60 اس کی total possibilities ہو سکتے ہیں ایک apple word جی next مرپس آتا combination 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 is a selection of all part of a set of objects without regard to the order which objects are selected اب جو مرپس permutation کہتا اس میں ہم نے کہا تھا کہ ہم نے کچھ numbers کو ہم نے neglect کیا تھا جو مرپس یہاں پر reputation میں آ رہا تھا لیکن جو combination ہوتا ہے آپ اس میں یہاں پر اس کو neglect نہیں کرتے آپ وہ numbers کو use کرتے ہو تو وہ یہاں پر کہتا ہے کہ آپ نے جتنے بھی numbers ہوتے ہیں وہ کہتا ہوں چیزیں آپ کے پاس یہاں پر بھی وہیں ncr آپ نے find کرنا ہوتا ہے n factorial divided by r factorial into n minus r factorial n کا آپ کو پتا ہے کہ آپ پاس total number of possibilities total آپ پاس items ہوتے ہیں اور آپ پاس وہ numbers ہوتے ہیں جنہیں آپ یہاں پر اس کی permutation آپ کو find کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ یہاں پر ساری values of use example یہاں پر اگر دیکھتے ہیں تو کہتا ہے how many ways two students can be chosen for the class of 20 students وہ کہتا ہے کہ اگر آپ کے پاس 20 students کی class اس میں سے دو students کو کہتا ہے کہ اگر آپ نے choose کہنا تو کون سے دو students کو choose کرتے ہیں ان کے possibilities کس طریقے سے ہو سکتی ہیں اب یہاں پر اگر ہم دیکھتے ہیں تو مرپس total numbers of students مرپس 20 اس کا مطلب n ہمارے پاس کس کے equal 20 کا equal ہمارے پاس 2 کا equal ہمارے پاس فارملا میں اگر ہم put 20 فارملا 20 فارملا فارملا فارم اس سے بہتر یہ ہی ہے کہ اس کو cancel کیسے کہ 20 فارملا 18 17 ان اگر ہم ہم لیکھتے ہیں 20 18 18 18 18 18 19 18 18 18 18 20 19 20 19 19 آپ اس کو ڈی نمیریٹر والے 18 فیکٹوری کے ساتھ کینسل کر سکتے ہیں تو آپ کو اس کیا دے گا 20 x 19 ڈیوائیڈ بائی 2 تو اس کو جب ہم سنپلیفائی کرتے ہیں تو لسٹ پر پاس 190 جو ہے اس کا آنسر آدے گا تو یہ آپ کے پاس یہاں پر کہا دے گا اس کا کامبینیشن آدے گا پھر 2 students کو آپ 190 methods separate کر سکتے ہیں یہاں پر اس کو choose کر سکتے ہیں out of 20 students next minute پر آتا ہے marble size جو ہوتا ہے وہ ایک مطلب بسکل یہاں پر areas کے کچھ یہاں پر concepts ہوتے ہیں وہ کہتا ہے کہ آپ کے پاس اگر ایک marble آپ کو given کیا ہے اب وہ marble کسی بھی یہاں پر shape میں ہو سکتا ہے بس triangular form میں ہو سکتا ہے ریکٹینگلر form میں ہو سکتا ہے square form میں یا بس trapazoid ڈیفرنٹ shapes میں ہو سکتا ہے یہاں پر ہم بات کرتے ہیں اس کی ایک rectangular کی یا ایک square form کی کیونکہ زیادہ ہوتے ہیں وہ کہتا ہے کہ اگر آپ نے number of marble فائنٹ کرنا ہے کہ ایک specific area کے اندر کتنے marble آپ اس کو arrange کر سکتے ہو اس کو آپ use کر سکتے ہو تو اس کے لیے ہم formula use کرتے ہیں number of marble is equal to area divided by marble size اب number of marble یہاں پر اگر ہم example کی بات کرتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ اب بس ایک marble ہے جس کا size 20 cm by 30 cm اور next آپ کو کہتا ہے وہ کہتا ہے ہاں مالی marble is required to cover a square with side 3 meter یہاں پر وہ کہتا ہے کہ آپ کے باس جو ایک area آرہا وہ square آرہا ہے اور اس کی side جو ہے وہ 3 meter ہے یہاں پر آپ کیونکہ اس نے side آپ کو 3 meter given کرتی ہے اس کے دو مہتر ہے یا تو آپ اس 3 meter کو پہلے cm میں convert کریں کیونکہ جب آپ نے اس کو simplify کرنا تو تو units کا same ہونا ضروری ہوتا ہے اب کیونکہ اس نے marble کا size 70 meter میں given کیا ہوا تھا اور جو 3 meter تھا اس نے میٹر میں آپ کے باس آرہا تو آپ کیا کہتا ہے 3 meter کو پہلے cm میں convert کریں اب cm میں کرنے کے لیے اب اس کو 100 سے multiply کریں گے 3 کو جب 100 سے multiply کریں گے تو 300 cm بس اس کی side ہے اب square کی ایک side 3 cm ہے اب اگر square ہے تو ہمیں پتا ہے کہ اس کی 4 sides equal ہوں گی سیم ہوں گی یعنی اس کی length بھی سیم ہے width بھی سیم ہے height بھی سیم ہے ہمارے پاس 4 sides اس کی سیم ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اس کی length وہ بھی 300 ہے اور اس کی جو width وہ بھی 300 ہے تو اگر ہم اس کے area کی بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس 300 multiply by 300 divide by marble size اس میں already given کیا تھا جو کہ 20 cm by 30 cm تھا تو یہاں پہ اگر ہم ان کو simplify کرتے ہیں تو 150 cm جو ہے وہ مرپس یہاں پہ کیا جائیں گے اس کو total جو مرپس یہاں پہ 150 number of marbles جو ہے وہ مرپس یہاں پہ کیا جائیں گے جو اس area میں use کر سکتے ہیں next مرپس آتا ہے distance formula distance formula جو ہے وہ اپنے physics میں اس کو discuss کیا ہوئے distance formula simply ہمیں پتا ہے کہ speed جو ہے وہ کس کے equal ہوتا ہے displacement over time اسی طرح مرپس velocity جو ہے وہ displacement over time کے ایک والا ہے اگر آپ speed find کرتے ہیں تو distance over time کے ایک والا ہے یعنی کہ یہاں پہ اگر آپ کو دو component ملے ہوئے ہو speed ہو سکتا ہے distance ہو سکتا ہے time find کر سکتے ہیں distance over time speed find کر سکتے ہیں اسی طریقے سے اس کی different realms کی possibilities ہو سکتے ہیں تو یہاں پہ اس نے آپ کو example given کیا ہوتا ہے اگر ایک آدمی جو ہے وہ بھاگ رہا ہے 15 km پر آر کی speed سے ایک بریج کی اوپر سے اور وہ کہتا ہے وہ 9 سیکنڈ میں پاس کر جاتے ہیں تو وہ کہتا ہے وہ بریج کی length جو ہے وہ کتنی ہوگی اب یہاں پہ دو چیزیں ہمیں given ہیں ایک ہمیں speed اس نے given کیا ہے اور دوسرا اس نے time given کیا ہے اب یہاں پہ کیونکہ اس نے time جو ہے وہ second میں given کیا ہے تو یہاں پہ ہمیں کیا کرنا پڑے گا اس time کو ہمیں پر آر میں convert کرنا پڑے گا یا جو اس نے یہاں پہ speed given کیا ہے 1 km پر آر میں اس کو میٹر پر سیکنڈ میں convert کرنا پڑے گا اب بس speed بھی ہے اب بس time بھی ہے simply آپ اس کو فارم لانگ پوٹ کر کے یہاں پہ آپ اس کا total distance اس کو find کر سکتے ہیں next مر پاس سے log کے کچھ basic properties ہیں اب log کی basic clean properties ہوتی ہیں جس میں first آپ کے پاس ہے ان کی multiplication کی log کے اندر جب بھی دو values multiply ہوا رہی ہوتی ہیں تو آپ کو بتا کہ آپ ان دونوں کو add کر سکتے ہو آپ ان کو اگر expanded form میں لکھتے ہو تو آپ نے کیا کرنا ہوتا ہم دونوں کو addition میں لکھنا ہوتا ہے اسی طریقے سے اگر آپ کے پاس log میں دو values divide ہو رہی ہوتی ہیں تو آپ نے ان دونوں کو minus کرنا ہوتا ہے اب بس اگر آپ کو یہ کہ exponent آپ نے یہاں پہ کہہ کرنا اس کا log find کرنا ہے تو exponent کا log ہوتا ہے اسی طرح ہمارے پاس اس کی ایک اور basic property ہوتی ہے جو پاور میں مجھتا ہے log کے ساتھ اگر کسی نمبر کی پاور ہوتی ہے تو پاور ہمیشہ log کے start میں آجاتی ہے تو یہ کچھ basic properties ہوتی ہیں جو log میں آپ نے use کرنا ہوتی ہے اس کے بعد next آپ پاس آتا ہے area and circumference of circle کے ایک circle کا جو area ہوتا وہ کیا چیز ہوتی ہے اور circumference جو وہ کیا چیز ہوتی ہے definition اگر ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں وہ کہتا ہے کہ total distance around this circle is called circumference کہ کسی بھی ایک circle کے around جو total distance ہوتا ہے یا simple word میں آپ کہتے ہو کہ جو ایک r کی length ہوتی ہے اس r کی total length کا circumference کا نام دیتے ہیں ان کے اگر ہم فارملائیس کی بات کرتے ہیں تو area circle کا جو area ہوتا ہے وہ pi r square ہوتا ہے 2 pi r ہوتا ہے r r بس ریڈیس ہوتا ہے ریڈیس کے بارے میں آپ کا پتا ہے کہ circle کے center سے circle کے کسی بھی point جو total distance ہوتا ہے اس کا radius کا نام دیتے ہیں تو ان دونوں فارملائیس کو use کر کے آپ اس کا area اور circumference جو وہ find کر سکتے ہیں next آپ کے باس یہاں پہ کچھ basic shapes ہیں جن کے areas کا پتا ہونا ضروری ہے اس میں سب سے پہلے جو area of square area of triangle اگر ہم area of square کی بات کرتے ہیں تو ابھی ہم نے previous جو مرپس ایک formula تھا اس کو check کیا تھا کہ مرپس ایک square کا area جو کیسے find کرتے ہیں کیونکہ square کی چاروں sides same ہوتی ہیں تو ہمارا ہم یہاں پہ لیٹ کرتے ہیں کہ ایک سائٹ اگر s ہے دوسری سائٹ بھی s ہے تو ہمارا بس بس ڈیس ملٹی پلائیس سکوئر کے area آجے گا اسی طرح اگر triangle کے area کی بات کرتے ہیں تو اس کا area ہوتا ہے 1 over 2 base multiplied by height base بھی given ہوتی ہے height بھی given ہوتی ہے اس کو use کر کے simply two پہ divide کر کے area triangle کا find کر سکتے ہیں اگر ایکویلیٹرل triangle کی بات کرتے ہیں تو ایکویلیٹرل triangle کی تینوں sides same ہوتی ہیں اگر تینوں sides same ہوتی ہیں تو اس کے لئے ہم اس کو use کرتے ہیں area جو ہم اس کے قرد ہوگا under root 3 by 4 s square کے s آپ پاس یہاں پہ sides ہوگی دو سائٹ کا آپ نے square کر لینا ہے انڈروڈ 3 کے ساتھ ملٹیپلائی کرنا ڈیوائیڈ کرنا اپنے 4 تو اپس ایکلیٹر ٹرائنگل کا ایریا بھی آجائے گا نیکسٹ 4 میں جو کہتا ہے ایریا فریکٹینگل کے بارے میں بھی اپنے پڑھا ہوا کہ بیس کو اب ویٹھ کے ساتھ ملٹیپلائی کرتے ہیں یا لیندھ کو ویٹھ کے ساتھ ملٹیپلائی کرتے ہیں تو اپس یہاں پہ ریکٹینگل کا ایریا جاتا ہے دونوں کو ملٹیپلائی کرتے کسی بھی ایک وہ کہتا ہے کہ اپنے جو ریلیشن فائنڈ کرنا ہوتا ہے دو اماؤنٹس کے دیمان فائنڈ کرنا ہوتا ہے ان دونوں اماؤنٹس کے جو یونٹس ہوتے ہیں جو نیچرز ہوتی ہیں وہ سی امان چاہیے یعنی کہ اگر ایک اماؤنٹ آپ کے پاس میٹر میں ہے دوسری کلو میٹر میں ہے تو پہلے کلو میٹر کو میٹر میں کنورٹ کر کے اس کے بعد آپ اس کی ریشو فائنڈ کریں گے یہاں پہ مثال میں جیسے آپ کو گیون کرتا ہوں کہتا ہے ایک ہمارے پاس یہاں پہ 2 ریشو x is equal to 3 ریشو y ہے یہاں پہ ہمارے پاس دو کامپننٹس ہوتے ہیں ایک ہمارے پاس یہاں پہ means ہوتے ہیں اور دوسرے ہمارے پاس extremes ہوتے ہیں جو outer sides والی values ہوتے ہیں یعنی کہ جو مارے پاس 2 اور y آرہا ہے ان کو آپ extremes کا نام دیتے ہیں اور جو x اور 3 آرہا ہے جو کہ آپ بس mean values ہوتے ہیں اس کو means کا نام دیتے ہیں اور ریشو میں جو ہوتا ہے آپ ایک سیمپل سا فارملاہ یوز کرتے ہیں کہ the product of means یا اس کے کو ہوتا ہے product of extreme یا انہی fractions کو ایکوالیٹی میں رکھے cross multiply کر کے آپ کیا کرتے ہیں ان کا relation جو ہے وہ find کر سکتے ہیں تو وہ دونے چیزوں جو ہیں وہ e کی ہوتی ہیں آپ دونے طریقے سے اس کو find کر سکتے ہیں اسی طرح پاس آتا ہے age problems اب age problems میں آپ اس طرح کے آپ کو questions آ سکتے ہیں کہ اگر ایک انسان کی age جو آپ آپ کو بتائیے دوسری کے ساتھ اس کو relate کیا اور آپ کو کہتا ہے کہ first والا جو آدمی اس کی age کیا ہوگی with respect to second تو یہاں پہ آپ اس کو کیسے find کرتے ہیں ایک example کی طرف ہم دیکھتے ہیں تو وہ کہتا ہے father is double the age of his son 20 years ago he was 12 times that of son what is the age of the father now وہ کہتا ہے کہ باپ کی جو عمر ہے بیٹے سے وہ کہتا ہے وہ double ہے 20 سال پہلے وہ کہتا ہے 20 years ago he was 12 times that of son وہ کہتا ہے کہ 20 سال پہلے باپ جو تھا وہ 12 سال 12 time جو تھا وہ زیادہ وہ کہتا ہے وہ باپ کی عمر جو ہے وہ اس ٹائم کتنی ہوگی تو first اگر ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں اس نے کہا if father is double the age of his son یعنی کہ father کی جو age ہے وہ son کی age سے double ہے تو ہم کہتا ہے f جو ہے وہ کس کے ایک وڑا 2s کے f آپ پاس یہاں پہ فادر age ہے f جو ہاں پاس son کی age ہے تو ہم کہتا ہے f کس کے ایک وڑا 2s کے آپ اس کے بعد کہتا ہے 20 years ago 12 times that of son وہ کہتا ہے وہ کہتا ہے جتنا اس کا بیٹا ابھی ہے وہ کہتا ہے وہ اپنے بیٹے سے 12 سال جو تھا وہ کہتا ہے اسے 12 time جو تھا وہ کم تھا تو ہم 20 سال پیچھے چل جاتے ہیں یعنی کہ جو father کی age ہے اس میں سے بھی ہم نے 20 کو minus کرنا اور جو son کی age تھی اس میں سے بھی ہم نے کہہ کرنا 20 کو minus کرنا تو f minus 20 is equal to 12 تو اس میں سے ہم اس کو یہاں پہ بات کریں تو اس وقت میں اس میں سے ہم اس کو یہاں پہ بات کریں گے تو اس میں سے ہم minus کر دیتے ہیں 20 کو تو یہاں پہ ان کے simplification کریں آپ f minus 20 is equal to آپ یہاں پہ simplification کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ s کی value جیو ہے وہ یہاں پہ اکرہ سکتے ہیں کیونکہ f ابھی ہم نے یہاں پہ دیکھا تھا f کس کے کھولایا تھا 2s کی کھولایا تھا تو f کی جگہ پہ 2s پوٹ کر کے minus 20 is equal to 12s minus 240 تو یہاں سے s اگر آپ find کرتا تھا وہ 22 ہوتا ہے اب اگر آپ بس s کی value آجے گی تو جو فرسٹ ہمارے پاس equation تھی f is equal to 2s اس میں آپ s کی value کو پوٹ کر کے آپ فادر کی edge ہے وہ find test دیکھنے جو کہ کتنی آجے گی 44 آجے گی اسی طرح next way ہم ہمارے پاس sum of series ہے ایک اس نے آپ کو set given کیا ہے یا اگر اس نے آپ کو data given کیا ہوتا ہے ایک series given کیا ہوتا ہے ان series کا sum ہمیں بتانا ہے sum کے لئے simple formula ہوتا ہے sin is equal to n into a1 plus an over 2 اب یہاں پہ n کیا چیز ہے sn کیا چیز ہے a1 کیا چیز ہے an کیا چیز ہے sn ہمارے پاس total sum ہے اس series کا total sum کتنے ہیں total sum total numbers total numbers ہمارے پاس series میں ہوں گے a1 ہمارے پاس first valid term an ہمارے پاس last valid term اگر ہم یہاں پہ دیکھتا ہم 60 ہمارے پاس ہمارے پاس ایک question اس نے یہاں پہ given کیا ہوتا ہے اس میں اپنے sum کرنا ہے sn آپ نے find کرنا ہے a1 اگر first term کی بات کرتے ہیں تو a1 آپ کو باز 1 ہے اسی طرح اگر ہم an کی بات کرتے ہیں جو nth term آپ کو باز 60 آ رہی ہے n کی اگر آپ بات کرتے ہیں جو number of terms آپ کو باز total number 60 terms ہوں گی sn اگر آپ نے find کرنا ہے فارملا میں import کرتے ہیں sn is equal to 60 into 1 plus 60 ڈیوائیڈ بائی 2 60 کو 1 کو ڈیوائیڈ کریں 2 پہ ڈیوائیڈ کریں تو 18 30 آپ بس کیا جائے گا sum آ جائے گا یعنی کہ 1 سے لے کے 60 تک جو total terms ہیں اس کا اگر آپ sum کرتے ہیں تو وہ کس میں آ جائے گا 18 30 آ جائے گا سیمپل سا فارملا جس کو آپ نے use کر کے series کا sum کرنا ہوتا ہے اسی طرح last پہ جہاں ہوں percentage پرسنٹیج کسی بھی number اگر آپ نے percentage given کیوئی ہے تو اس کے لئے فارملا جس کو ملٹیپلائی total amount divided by 100 پرسنٹ تو وہ بس یہاں پہ کہہ رہتا ہے اس کا total amount جیسے یہاں پہ اگر ہم ایک example کی طرف بات کرتے ہیں تو کہتا ہے 33% اگر آپ بس ایک total ہم مارکس کی بات کر دیتے ہیں ہم کہتے ہیں اگر total مارکس یہاں وہ 80 ہیں آپ نے ان 80 مارکس کا 33% فائنڈ دینا تو آپ نے کہتا ہے 80 کو ملٹیپلائی کرنا 33 کے ساتھ تو divide کر دینا 100 پہ تو جو total آپ بس یہاں پہ انصر آجے گا اس کی total % 80 کا % 33% 26.4% تو یہاں سے آپ آسانی سے اس کی percentage فائنڈ کر سکتے ہیں اور اگر اس نے یہاں پہ value given care وہ کہتا ہے آپ نے اس کا percent فائنڈ کرنا تو آپ بس یہاں پہ کیا جائے گا اس کا total % امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ہے کہ آپ کو quantitative reasoning کے جتنے فارمولاز جو آج کر استعمال ہوتے ہیں تقریباً 15 کے قریب جو نے فارمولاز بتائے ہیں وہ آپ کو clarify ہوگے اس سے مزید آپ نے اگر verbal جو reasoning اور quantitative reasoning اس کی practice کے لیے اگر آپ کو جو material ہے تو آپ نے نیچے دیئے گئے ورس اپ نمبر پہ کلک کرنا ہے اور ہمیں ٹیکس کرنا ہے انشاءاللہ آپ کو پی ڈیو فائل ہے quantitative reasoning کی مووی ٹیک کی جائے گی پروائیڈ کر دی جائے گی اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اس کو like share and subscribe ضرور کیجئے گا اللہ حافظ موسیقی